اسلام علیکم ایویون کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اچھا جی تو میں نے نیکس ولوگ جو ہے وہ بھی ساتھ ہی سٹارٹ کر دیا تھا اور یہاں پہ میں نے سبزی منگالی تھی ایک رات میں پہلے ہی جوہنا منگالی تھی جب یہ آفیس سے آ رہا ہوتے ہیں ایک رات پہلے ہی منگالی تھی ہوں کیونکہ پھر جوہنا بہت مشکل ہو جاتی ہے اگلے دن سوچنا یہی وہ میں ایک رات پہلے ہی منگا کے رکھ دیتی ہوں میرے لئے تھوڑا آسانی ہو جاتی ہے اس سے پھر مائنڈ آپ کا فریش رہتا ہے کہ اگلے دن کیا بنانا ہے میں نے بہنگل منگایا تھے مجھے جوہنا ہیدربادی بہنگل منانے تھے اور کافی دن سے میں نے بنائے بھی نہیں تھا میرا دل کافی چاہ رہا تھا کہ میں بناوں یہ لائے تھے کچھ دن پہلے بہنگل لائے تھے لیکن وہ بہنگل نہ بڑے بڑے لائے تھے اس میں یہ بنتے ہی نہیں ہے اور کیونکہ اس کو مسالہ جوہنا الگ سے بنتا اور اس کو الگ سے فرائی کرتے تو اس میں جوہنا وہ بہنگل بڑے بڑے اچھے ہی نہیں لگتے اور مزے کہ ہی نہیں لگتے تو خیر جی بہنگل بھی آگے تھے اور یہاں پہ میں نے منگائی تھی اپنے لئے بلائی مجھے ناشتے میں کھانی تھی دہی والی بلائی جو ہوتی ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے اچھا جی تو یہ ہے نیکس صبح اور میں کہہ رہی تھی اپنے کمرے کی بیڈ شیٹ چینج کیونکہ مجھے لگانی تھی مشین تو جوہنا مجھے جیسے مشین لگانی ہوتی ہے تو اسے میں اپنی جوہنا بیڈ شیٹ جوہنا موسٹی چینج کر لیتی ہوں کیونکہ مشین میں کہہ رہی ہوں لگ رہی ہے تو زیادہ کپڑے نہیں ہیں تو چادر کوئی کیونکہ چھوٹے بچے ہیں نا تو مجھے تھوڑی الجن ہوتی تو میں کیا کرتی ہوں تین چار دن میں اپنی بیڈ شیٹ جوہا وہ چینج کر لیتی ہوں اچھا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں بلیک بلیک مارکل کے نشان یہ مارکل کے نشان نہیں ہے تصویہ جب چھوٹی تھی نا تو پتہ نہیں میں کہاں تھی یا کوئی کام کہہ رہی ہوں گی وہ اتنا مجھے یاد نہیں ہے لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ اس پر نا یہ آئیلینن لگایا تھا میرا لیکن یہ آج تک صاف نہیں ہوا میں نے اتنی کوشش کی تو صاف کرنے کی لیکن میں پھر جوہا نا اس کو کیا کرتی ہوں کہ ہیڈ کی طرف سے اس کو بشاہ دیتی ہوں تاکہ تھوڑا تکیوں کیوں میں چھپ جائے ابھی تو بہت کم ہو گیا پہلے بہت تیزا بالکل ایسے لگتا تھا کالا کالا کچھ جوہا نا ہے تو اگر کسی کو پتہ ہے کہ یہ آئیلینن کا دا کیسے اترے گا تو وہ مجھے کمنٹس میں لازمی بتایا اچھا آپ لوگ کمنٹس کیا کریں کہ آپ کو میرے ولوگز کیسے لگتے ہیں اور آپ لوگ اپریشیٹ کیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگلے بندوں کو حوصلہ ہوتا ہے ہمت آتی ہے کہ یار ہمیں کوئی اپریشیٹ کر رہا ہے اور ہمارے ولوگز کوئی دیکھ رہا ہے کسی کو پسند آ رہا ہے ہمارا ولوگ ہماری روٹین تو آپ لوگ کمنٹس لازمی کیا کریں اچھا جی میں جب کیا ہوتا ہے کہ فرائیڈے سے پہلے میں ایک دن پہلے ہی مشین لگا لیتی ہوں کیونکہ پھر فرائیڈے مجھے ایسا لگتا ہے بہت بیزی دن ہوتا ہے بہت چھوٹا دن مجھے لگتا ہے اور پتہ نہیں کیوں کیونکہ اس میں اتنی مشکلیں آ جاتی ہیں کہ آپ یہ کام کرے ہزبن گھر پر بچوں کو نیلان آئیے اور یہاں پہ میں نے مشین لگائی تھی تو محمد عمر جو تھا وہ کہہ رہا میں ساتھ ہی میں کپڑے ڈالوں گا اس میں تو اس کا ہاتھ تو نہیں ڈالا تھا لیکن اس نے کوشش اپنی پوری کر رہا تھا میں نے آج بھی سیوئیاں بنائیں اور محمد عمر انتظار میں ہے کہ ماما مجھے کپ دیں گی محمد عمر ادھر دیکھو محمد عمر ادھر دیکھا اپنا ہاتھ اور اس کا دیکھیں جو ہے نا صبح صبح بچارے کا اٹھتا ہی ہاتھ جل گیا بہت برے طریقے سے اور جی یہ ہو رہا ہے شام کا ٹائم میں نے کہا کہ یہ کھا لوں ویسے تو کھانے کا ٹائم ہونے والا ہے لیکن میں نے کہا نہیں مجھے آج کھٹے بہنگن بنانے تو اسی لئے جو ہے نا میں ابھی یہ کھا رہی ہوں بہننا کھانا کھا لوں گی کوئی اور فال دوسری چیزیں تو پھر جو ہے نا میرے کھٹے بہنگن جو ہے نا وہ رہ دیں گے تو میں نے سوچ ہے یہ چیزیں بہنیاں بنا کے کھا لیتے ہیں مزے سے اچھا جی تو یہاں پہ میں بھی گو رہی ہوں املی میں نے کہا پہلے ہی بھی گوکے رکھ دوں پھر جو ہے نا گرم پانی میں بنا بھی گونی پڑتی تو میں پہلے ہی بھی گوکے رکھ رہی ہوں اور میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیئے تھا بچوں کو کچھ کھانا تھا تو محمد عمر کا دل چاہ رہا تھا اور تسپیہ کا کہ جو ہے نا چپس کھاتے ہیں محمد عمر کو دیکھیں رہ رہا ہے کہ مجھے بنا کے دے دیں خیر میں نے بچوں کو پاپڑ وغیرہ تل کے دے دیئے تھے انہوں نے وہ کھا لی اور میں آگئی ہوں کچن میں اب جی میں ان کو کاٹ لوں گے اچھا اوپر سے ہی جو ہے نا بس ان کو ہلکا ہلکا سا گرین پارٹ کو چیر دے دیتے ہیں بس چاروں بس یوں ہو جائیں بس اور بہت بہت مزے کے بنتے ہیں اب جی میں ان کو فرائی کر لوں گی اور تیز آنچ پہ فرائی کیجئے گا ہلکی آنچ پہ فرائی نہیں کیجئے گا پھر پانی چھوڑ دیتے ہیں یہ اور جیسی اچھا سا گولڈن سا کلر آئے گا اور بس میں نکال لوں گی اب جی یہاں پہ میں نکالوں گی ان کو اب جی اس کا ہم مسالہ تائر کر لیں گے یہاں پہ میں نے لے لیا تھا تین چمچے جو ہے نا وہ کرش کیا ہوا ناریل ایک چمچ میں نے لے لیا تھا کٹی بھی لال مرچ اور یہ میں نے لے لیا تھا کٹاوہ دھنیا سوکھا دھنیا اور سفی زیرہ اس کو ہم اتنا بھون لیں گے کہ اس میں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے اور ہلکی آنچ پہ جلنا نہیں چاہیے اچھا کچھ لوگ اس میں وہ بھی ڈالتے ہیں مونگ پھلی بھی ڈالتے ہیں میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ مونگ پھلی بھی ڈالتے ہیں اس کو ایسے بھون کے اور اس کو پیس کے وہ بھی ڈالتے ہیں لیکن مونگ پھلی کا ٹیس اچھا نہیں لگتا مجھے مونگ پھلی ویسے بھی نہیں اچھی لگتی ہے اور پھر میں نے سوچا کہ جو ہے نا وہ اس کو میں مونگ پھلی نہ ہی ڈالوں تو میرے لئے بہتر اس لئے میں نے مونگ پھلی نہیں ڈالی مجھے اس کو فلیور اچھا نہیں لگتا ہے اچھا جی اب میں یہ بھون چکا ہے میں اس کو سائٹ پہ کر لوں گی اب کڑھائی پہ میں نے یہاں پہ جو ہے نا اسی کڑھائی کو میں نے واش کر لیا تھا میں نے کہا کوئی جلنے والنا تیل ویل کالا نہ ہوا ہوا تو اس لئے میں نے کڑھائی کو واش کر لیا تھا تیل نکال کے اب میں اسی میں ہی جو ہے نا میں نے تین پیاس لے لی تھی اس کو نا میں نے اس طرح سے چوب کر لیا تھا ہینڈ چوپر میں اور ساتھ ہی میں نے دو ٹاماتر بڑے بڑے لے لی تھی وہ ڈال دی ادرگلیسن کا پیس پسی بھی لال میں چھل دی نمک اب میں جی اس کو اتنا بھونوں گی کہ ٹاماتر جو ہے نا وہ اندر گل جائے اور مسالہ بھی ہمارا اچھے سے پک جائے اور ساتھ میں نے ڈال دی اے کڑی پتے اور جی دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا وہ لائٹ ہی غائب ہو گئے تھی چلی گئی تھی لائٹ میں نے کہا اتنی دیر تو گھنٹوں دو رہے بھی مسالے کو رکھوں گی اس سے اچھا میں نے کہا رینگ لائٹ پہ پھر میں نے دیکھا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے فوکس ہو رہا ہے کیمرہ تو کڑی لیتے ہیں میں نے اس کے اندر املی کا پانی ڈال دیا املی کا پل بولتے کیا بولتے ہیں آپ لوگ مجھے بتائیے کہ میں تو اس کو املی کا پل بھی بولتے ہیں پانی بھی بولتے ہیں خیر اب میں اس کو اتنا تھک کروں گی کہ جتنا مجھے جانا وہ گریوی اس کی رکھنی ہے اب اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا وہ کتنی اس کی اندر گریوی رکھنی ہے اب میں اس کو دس منٹ ڈھک کر پکا لوں گی جو بھی اس میں کچھی کسر ہوگی وہ اس میں دم میں جو ہنا اس کی پوری ہو جائے گی یہاں پہ جی یہ ریڈی ہو چکے اور آخر میں میں ڈال دوں گی ہری مرچے تھوڑا سا میں نے کڑی پتہ ڈالا اور ہرا دنیا ماما کو ایک چک دے دو 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 دے دو رونا آلے ہیں دے دو پلیز دے دو کیا کھا رہے ہو دے دیکھیں اس کا نا ہاتھ یہ ہی بیٹھتا ہے کچن میں نا کاؤنٹر پہ تو اس کا ہاتھ جل گیا بھی میں سے چوکلٹ مانگیں مجھ نہیں دے رہا محمد دو ماما کو محمد دو مر دے دو دے دو نہیں آئے ہو پاپ لوگ کو آج کا بلوگ پسند آئے ہو پسند آئے ہو تو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا لا فیر محمد محمد